شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاب ہوتا ہے مگر خاندان راضی نہ ہو تو شادی نہیں کرنی چاہیے دیکھو یوسرا کی تو ہو گئی شادی اب خمدان کے خاندان میں لے دے کے بچے فاروق اور فاروق کو تو میں سمجھا لوں گی تم صرف اپنی پسند بتاؤ اندان پسند ہے یا نہیں ہمو اندازوں کی بنیاد پر فہستی نہیں کیے جاتا یہ کوئی اندازیں نہیں ہیں میں جانتی ہوں فاروق اور اب تو فاروق کی رائے بھی تمہارے لیے بدل چکی ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں ہمدان پسند ہے یا نہیں ہاں ہمدان ہمدان اچھا ہے اس میں وہ ساری کوالٹیز ہیں جو مجھے چاہتے ہیں مگر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ فاروق انکل اس کے دباؤں میں یا کسی اور کے دباؤں میں آکر نہیں بلکہ اپنی خوشی سے فیصلت تم جیسا چاہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا مجھے پتہ ہمدان تمہیں بہت 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 خوش رکھ لے گا انشاءاللہ اچھا سمائل کر دو کچھ سیڈ بات نہیں کی تھی بہن میں کپس رکھ گیا ہوں رکھ گیا ہوں اگلا سپانو بھی لیتی آنا ہاں ٹھیک ہے موسیقی اری بابا آپ تم یا خیریت ہاں وہ آنڈی سے مل لیا تھا خیریت پوچھا چھ موسیقی لگتا ہے یہ معاملہ پھر سے شروع ہو گیا ہے موسیقی موسیقی ہمدان میں ایتیلی کا فائدہ اٹھا رہا مجھے اس بارے میں کچھ کچھ سوچنا ہوگا موسیقی 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 مجھے نہیں پیتا تھا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بنا رہتی ہے کھانا برانے میں کیا ہے آج کل تو نیٹ پہ اچھے اچھی ریسپیز مل جاتی ہیں بس دیکھ لو اور بنا دو اوہ یعنی کہ یہ نیٹ کا کمال ہے جی نے مجھے اموں نے سب سکھا دیا تھا لیکن وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ ہی لگانے انگ دیتی تھی اب وہ چلی گئی ہے نا تو تھوڑی بہت پریکٹس ہو جاتے ہیں گھڑ یعنی کہ پیٹ سے دل تک کا راستہ آپ نے دھونیا مجھے دھونڈنا پڑے گا اور کوشش بھی کرنی ہوگی ایم سو سوری میرے ایسے کوئی شوق میرے ایسے کوئی شوق ایسے جو پہلے دل پر کابل سوڑی اسے کوشش کرنے کی گیا جر ہوگی اسے کوشش کرنے کی گیا جر ہوگی موسیقی یہاں آکے بہت خوش ہوئے اپنا بچپر لڑک پر یاد آجاتا ہوگا آپ کو بھائی جان ہوتے تو کتنا اچھا لگتے ہیں مجھے بورا یقین ہے کہ وہ بھی مطمئن ہوگا خیر میڈسین وغیرہ تو ٹائم سے لے رہی ہے آپ کو پتہ تو ہے ایک چوکی دار رکھا ہوا ہے گھر میں آفیس سے چھٹی لے کر میری خدمت کرنے کے لئے گھر بیٹھ گئی ہے ہے کہ چائے بنا رہی ہے آپ کو بتا ہے یسرا کے بی بی کا سنکے مجھے بہت خوشی ہوئے بس اب آپ لوگ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے بیسے تو دو چار دن میں میں انشاءاللہ گھر آ جاؤں گی میں سب کچھ ہوتی سنبھال دوں لیکن تب تک تو کرنا ہی پڑے گا باہر میں چلتا ہوں وہ فراس کی کول آئی تھی کچھ پیمنٹ کی ایشوز آ رہے ہیں میں کلائنٹس کو تو اس سے بات کرنے کیسے ایشوز پتہ نہیں وہ مجھے بتائے گا بھائی جا کے تو شام کو بات کرتے ہیں سبی مجھے بہت چاہتی ہیں سبی مجھے بہت خوابت ایک بات بنا جو اس امدان کو کے لئے شای ایرے رکھ میں جگہ بناتا ہے یہ تم چوتھا کب کیوں نے کرا گئے ہمدان کے لئے تو چلا گیا چلے گئے مجھے لگا وہ یہاں باپنوں کے ساتھ بیٹھے باتیں گئے جائے اچھی بنائیں شکریہ شکریہ اوہ گاڈ کلی ایک لاکھ روپے نکال کے دی ہیں اس کو میں نے اور وہ بھی ختم کر دی ہے پانی کی طرح پیسہ بھارا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا پیسہ جا کہاں آرہا ہے اور ابھی تک اس نے فاروق سے ایک روپیا نہیں نکالا اس ایڈیٹ کا تو علاج مجھے ہی کرنا پڑے گا رائنا یہ لے ہو گیا آپ کا کام یہ کیا ہے اے میڈیسن ہے روز رات کو گرم بھرود نے اس کو ملا کے پلا دے کام ہو گیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا تم اور میں جیل جائیں گے اس کے پیچھے پھیکو اس کو ندیم دیکھو اس وقت پریگنٹ ہے فاروق اس خوشی پر کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی پروپرٹی میں سے کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا اپنی بیٹی کو بات ہو گئی ہے اس کی ایک بڑی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں کوئی تقریباً کوئی پچاس ساٹھ لاکھ روپے تو بس ٹھیک ہے نا اور یہ بھی بولا ہے کہ بچہ ہونے تک ساری ذمہ داری ہو گیا ندیم تم یوسرا کو نہیں جانتے ہو جتنی اماؤن اس کا باپ ڈال رہا ہے نا اس سے زیادہ اس کے خرچے ہیں ارے وہ اپنی عیاشیوں میں اور علاج میں نکال دے گی وہ ٹرائے ان انڈرسٹینڈ اس وقت وہ پریگنٹ ہے اس کا باپ خوشی کے مارے اپنی پروپرٹی میں سے کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا اپنی بیٹی کو کچھ کرو پلیز اچھ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوں یہ لیجے دودھ آپ کے لیے بہت گرم ہے خیال سائے رائنا نے خاص طور پہ گرم کر کے پرپیر کر کے تمہارے لیے بے جائے پینا ہے ٹھیک ہے بس یہ مووی ختم ہو جائے پی بیٹی نہیں نہیں ابھی فوراں پیو ٹھنڈا ہو جائے گا پر کیا فائدہ ندیم ارے پیو نا ہاں بسے میں ایک پرام بنانے کا سوچ کیا تم نے مجھے میری زندگی سب سے بڑی خوش خبری دی تو کیوں نہ ہم سیلیبریٹ کریں سب کو دعوت کروائیں ریلی ہاں بسے یہ نہیں ساتھ میں بہت کچھ کرنے کا دلچارہ ہے میں تمہارے لیے ایک سرپرائز کی پلان کروں سرپرائز کیا سرپرائز سے بتاؤ نا تمہیں سرپرائز پہلے بتا دیا تو پہ سرپرائز کا مزہ تو نہیں رائے گا لیکن تمہیں میری ایک خواہش پوری کرنے ہی ہوگی کیا پارٹی والے دن تم جو ہم نے شادی پہ جوڑا پہنا تھا تم نے وہ تمہیں پہننا ہوگا اور ساتھ میں جوڑی پروپر دولن کی طرح تیار ہونا ہوگا اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ امی نے خاص طور پر تاقید کی ہے ہماری خاندانی رسانے تم نے اپنی امی کو بتا دیا تو کیا امی کو نہیں بتاتا تو اور کیا کرتا میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہے اپنی ماں کو نہیں بتاؤں ایسا کیسے ہو سکتا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کو بلکل تیار کر کے دلہن کی طرح جیسے خاندانی رسم ہے وہ پوری کنڈی ہے اس کے بعد ان کو ویڈیو کال کرنے روگی نا خواہش پوری سکتا ہے ناuse شکر بھائی بھائی دیو بھائی 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 اسوچ سوچا تھا اس دن وقت بچالیں تو دیسائیڈ کر دی تی اب دریس تو ہمیں پتا ہے کونسا جولی کونسی پہن ہوگی تماما روس تو کافی سیت ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سبی سی دیسائیڈ کرلیتے ہیں کہ کونسا سیٹ میں ہوگی میرے لوکر میں رکھیں لیکن بابا نے سختی ستاکیت کیے کہ ساری جونری سارے سیٹ بینک لوکر میں رکھانے اور میں بھول گئی تو کیا ہوا اس دن پہن لو اس کے بعد پر لے جا کے لوکر میں رکھوا دیں گے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے چابی کھائیں تاکہ میں سیٹس لاکر دکھاؤں چابی ایک سکن یہ وہ رکھا گیا چلا دور قتم کریں ندیم کمون 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 انگروں انگروں جیسے ساوال کمون کمون ساوال کمون ساوال ساوال موسیقی موسیقی جی 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 میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں تم نے ساڑھے دس بے کا ٹائم دے دو ہاں ہاں میں پہنچ جانگر رب تھا اوکے اوکے ہارس جی کیا بات ہے تم پھر صبح صبح جا رہے ہیں تیار ہو کر ہمیں ایک ضروری میٹنگ ہے اسی لیے بیٹا کل رات بھی تم گھر دیر سے واپس آئے تھے ایک اوفیشل ڈینر تھا آپ کو بتایا تو تھا کہ لیٹ ہو جاؤں گا یہ تو سب ٹھیک ہے بیٹا لیکن تم نے تو اپنے آپ کو مشین بنا لیا چوبیس کھنٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں میں پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ کچھ دے میرے پاس ہی آکے بیٹھ جاؤ ہمیں بزنس میں پہلے اتنا لاؤس ہو ایک دفعہ بزنس ٹریک پر آ جائے گا پھر سب نورمل ہو جائے گا پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا وہ وکیل کا فون آیا تھا تو وہاں بھی نہیں گئے چلا جاؤں گا کونسا مجھے تمگا دے گا تلاک کے پیپر ہی تو ریسیف کرنے مجھے کر لوں گا ریسیف ملی ٹانوں چلے نا ناشتہ کرتے ہیں پھر مجھے جانا بھی ہے آجائے آجائے شکر ہے کہ ڈاکٹر اب تمہاری طبیعت کو لے کے سیٹسفائیڈ ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا سنو اچھا سارا دن اپنا بہت خیال لگتا ہوں میں ہوں پہ سے تھوڑا لیٹ آوں گا کیونکہ دو دن سے اپارٹمنٹ نہیں گیا ہوں کام رہتا ہے وہاں پہ ہمم آرام آرام سے کام کروالو کیونکہ بابا نے کہے کہ وہ مجھے اس کنڈیشن میں جانے نہیں دیں گے تو بی بی کے آنے تک ہمیں یہی رہنے تمہیں تو اب ہمیشہ یہ نہیں رہنے ٹھیک ہے شوق سے رو لیکن وہ اپارٹمنٹ میری بی 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 اور میرے بچھے کا ہے تو ریڈی تو کروانا ہے ٹھیک 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 ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کم مل رہا ہے پوزیشن اپارٹمنٹ کا کچھ رینویشن کرا رہا ہوں اندر تو پوری ہو جائے گی تو پر چکتا جاؤں گا تو کھوڑا گر آر پس چاہیے تو بتانا آپ پیلی بہت کچھ کر چکے یہ سب کیا کہ مزید چھرمین دانا کیجئے ارے کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہیں پہلے بھی بولا تھا کہ یہ پیسے میں نے یوسرا کی شادی پر اسے گفٹ کرنے تھے چیوں فارماتورا تینکیو کوٹی پھولا گا ابنائی سے اللہ آفیس اچھا تو تم نے فاروق سے پیسے مانگی میں نے نہیں مانگی انہوں نے خود دی ہیں اور مجھے بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا تم نے اپنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے مجھ سے پیسے مانگتے ہو تم ارے معمولی سی رکم میں کیا باتا ہوں چھوٹا فاروق اپنی بیٹی کے لیے تمہیں معمولی رکم دے گا بے وکوف سمجھاوا ہے تم نے مجھے ام نو آنسوریبل ٹو یو اس پیسے پہ آپ کوئی حق نہیں ہے تم اسے سوالات مت کریں حق ہے بالکل حق ہے کیونکہ تمہیں یہاں لانے والی میں ہوں ورنہ تم نے تو اس لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنا تھا اور لندن چلے جانا تھا وہاں کسی ڈیاس ٹیشن میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے ہے نا میں بھی یہاں آیا ہوں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوں اپنی جان خطرے میں دالا آپ نے تو کہا تو اس لڑکی کو ستنا سان ہے فلرٹ کرنا ہے شادی تک بات پہنچ گئی ہے جو بھی ہے سیدھی شرافت سے بتاؤ کہ کتنے پیسے لیے تم نے نہیں بتاؤں گا میں اس رکم صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کو فاروق صاحب سے بدلہ لینا تا وہ آپ لے رہی ہے اور مزید لے لیں گی جب میں اس کی بیٹی کو طلاق دے کے یہاں سے جاؤں گا بات کو گھومانے کی ضرورت نہیں ہے جو پیسے تم نے لیے ہیں نا اس میں میں بھی عادے کی حصہ داروں اس لیے بتا دوں کتنے پیسے لیے ہیں اب شور بچوانی کی نا ضرورت نہیں ہے آپ شور بچائے نا سب کے سامنے لے جاؤں گا تماشا کھڑا گئے تم سب کو بتاؤں ہوں تمہاری اوقات پر پھر میرے ساتھ تم بھی جاؤ گی اس گھر سے باہر فاروق صاحب سے تمہیں بدلہ لینا تھا وہ تک لے رہی ہے اور اب تمہاری آواز نہ آئے نا میں اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کڑنا کیا چاہتی میں میں فاروق سے انتقام لینا چاہتی ہوں جس پوزیشن پر اس وقت میں کھڑی ہوں نا میں چاہتی ہوں اس کی بیٹی بھی اسی پوزیشن پر آ کر کھڑی ہو جائے ان سب چیزوں میں تمہارا کیا فائدہ ہے میرا فائدہ یہ ہے کہ جو فاروق کی اکڑی ہوئی کرتن ہے نا وہ میرے سامنے چھک جائے گی لیکن تم نہیں سمجھو گے اور ویسے بھی یوسرا جب شادی کر کے آئے گی تو ظاہر ہے جہیز میں سونا اور بہت سارا پیسا لائے گی اس میں کچھ ہسا میرا بھی ہوگا اور آبیس بات ہے شادی کے بعد پروپٹی بھی اس کے نام ہوگی وہ ہم بھی پریزتی کر لیں گی جلدی فری ہو گیا تو سوچا کہ آپ نے ان سے ملتا ہو جاؤں تینکیو تم وقت نکالتے ہو مجھ سے ملنے کیلئے یہی بڑی بات ہے یوسرا کیسی ہے؟ اس کا خیال رکھتے ہو تم لوگ کے نہیں یہ کیسا سوال ہے آپ کو تو بتایا بابا کو سب سے دادہ اسی کی پہ کر رہتی ہے بس میں آری ہوں نا کل سب کا خیال میں بودھ رکھ لوں گے آنٹی کا کتنا بڑا دل ہے دوسرا نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ان کو پھر بھی اس کی فکر ہے موسیقی 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 نادیم صاحب شادی کے علاوہ اور بہت ساری اسپانسیبیلٹیز ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے اپارٹمنٹ سیٹ اپ کرنا ہے لاتس اف ورک تمہیں کیا؟ تم پارٹی کرو ایسا نہیں ہے یہ سب کچھ میں تمہارے کہنے پہ ہی کر وانا اپنے گھر والوں سے کتنا دور ہوں کتنا مشکل ہے میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ فیملی تمہارے لیے کتنا میٹر کرتی ہے لیکن چاہے تم گھوڑ رہے ہو اس پر شادی کے بعد جہیز میں ٹھیک ٹھیک پیسہ لے کر آئی ارے کلو کے حساب سے تو اس کے پاس سونا ہے لیکن ایک بات بھولنا ہماری ڈیل ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے بیچ میں آدھا آدھا دیکھو ندیم میں خود بھی نہیں چاہتی ہوں یہ سب کچھ لیکن ابھی میرے پاس نہ کوئی چارہ نہیں فاروق ایک بات جو ٹھان لیتا ہے نا پھر وہی کرتا ہے جب سارا دن یوسرا اس گھر میں اپنے باپ کی نظروں کے سامنے رہے گی تو کیا دے گا اسے یہی پریشانی تو مجھے بھی ہے ندیم تلوار ہر وقت نہ میرے سر کے اوپر لٹکتی رہتی ہے مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ خالتو کہ خواری کاٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں خواری تمہارے لیے ہوگی میرے لیے نہیں شادی کے بعد تم ایک اچھی خاصی امان نکلوا سکتے ہو اس سے تم کہہ دے نہ کہ میرے پیرنس کی اگینس گئے ہوں میں اس لیے ان لوگوں نے مجھے بزنس سے آگ کر دیا ہے کبھی ایسے دیکھا ہے پہلے لڑکی بھی آرہی اور اتنا سارا پیسہ بھی سب کچھ مجھے تو نہیں ملے گا آدھا تو تم لے جاؤ گی ظاہر سی بات ہے آدھا آدھا ہوگا ہماری بلی ہمیں میاں اس کو تو میں چھوڑوں گی مجھ سے فراٹ کر رہا ہے مجھ سے نجانے کتنے پیسے فاروق سے اڑ چکا ہے یہ اور اب مزید مانگنا چاہتا ہے اسے یہ پیسے میں آتے لے تو حضب نہیں کرنے گی خلق سے اونگلی ڈال کر نکالوں گی رائنہ آنٹی دل بوریت ہو رہی ہے چلیں ہم دونے ایک اچھی سی مووی دیکھتے ہیں صحیح دارلنگ تھوڑا کام ہے مجھے شام میں ملتے ہیں سی یو اوکے بائی سوپ Wesب ٹھیک 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 موسیقی 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 جتنا سوچیں گے تن تکلیف ہوگی نا اور دیکھیں انکل کتنا خوش ہے اور ہم دان بھی کتنا خوش ہے مگر یوسرا خوش نہیں ہے سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو دیکھیں ایک نہ ایک دن اس پہ اس پیار کا اثر ضرور ہوگا اور یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ اس کا بھائی ہوگا یا بہت موسیقی خون کی کشش بہت بڑی ہوتی ہے دیکھیں گا وہ خود با خود اس کی طرف کچھی چلی آئے گی جیسے میں بابر آپ کے پاس آ جاتا ہوں دوڑتی ہو سوپی اچھا بنایا بابر موسیقی 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 آپ نے بلایا؟ موسیقی امدان میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ آنوشا اس گھر کی بہو نہیں بنے گی یہ بات تمہیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہے کیا بلکل سمجھ آرہی ہے اور میں بھی آپ کو ہی کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ میں انوشہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر رہا یعنی باپ کی خوشی کا کسی کو کوئی خیال نہیں یوسرا نے اپنی خوشی پوری کی اور تم اپنی زد اور اپنی منمانی پر اڑے ہوئے ہو اب آپ اپنی مرزی سے شادی کرنے کا مجھے پورا حق ہے اور یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے ٹھیک ہے حمدان مجھے ناراض کر کے تم اپنی خوشی پوری کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آج یہ آپ کی غلط فہمی رہی ہمیشہ سے اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا نا تو میں کر چکا ہوتا لیکن میں اپنی خوشی آپ کی خوشی اور آپ کی مرزی سے حاصل کرنا چاہتا بیٹا پھر میری مرزی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے تم تو بولو گی کیونکہ تم نے اپنی بھتی جی کی شادی اس سے جو کرنی ہے اس بتمیز لڑکی کو ایکسپٹ کرے گا کون اس لیے تم نے سوچا کہ اس کے ساتھ بنا کیا رکھو اور اپنی بھتی جی کو اسی کے سر پر مار دوں میرے حال بہجانی حالات بتا رہے ہیں عمدان کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہیں وہ میرے ہر فیصلے کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے میری کوئی بھی بات نہیں مان رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ میری شہر پر کر رہا ہے دیفنیٹلی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ اپنی ہر بات کی مشاورت تم سے کرتا ہے تم اسے گائیڈ کر لیں پہلے وہ میرا فرما بڑھتا تھا لیکن اب اب نہ میری کوئی بات مانتا ہے نہ ہی کوئی بات سنتا ہے اداس کیوں ہو رہی ہو بہت جلدی میں تم اپنے پاس لے جاؤں گی اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ایسی کوئی خوش فہمیاں نہیں پا لیں گے اری خوش فہمی نہیں ہے میرا یقین ہے بتا ہے فاروق کو تمہارا بہت خیال رہتا ہے امو اگر کرٹیسی میں آگے کسی نے میرا خیال برکھ لیا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں ایک تو تم نہ کسی بات پر خوش نہیں ہوتی ہو ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگٹیوٹی نکال نہیں لیتی ہو بندہ دوسرے کا دل رکھنے کیلئے ہی خوش ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں میں تو کتنی خوش ہوں ٹھیک ہے ہیپی بہت آٹی فرشید دیکھنا دارات دیکھر راؤں گی نا یہاں تیر یقین آئے گا تو لائے میں گروہ اب پورا ہو گیا تو اب میں گروہ گی گروہ 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 ہ گروہ 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 گروہ